اسلام علیکم ناظرین ڈرامر سیر ماں نے ہی ساس ہمیں کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عروج جو کہ بہت بے چین ہے کہ آخر اس کی اصل والدہ کہاں ہے وہ تو دل ہی دل میں دمنہ کر رہی تھی کہ اب بھی اچانک سے اس کی والدوں کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں تو اس کی اصل والدہ آخر اس کے سامنے آ جاتی ہیں جو کہ ہیں ہی مہرین بیگم عروج کیا ہوا ہے تمہیں تمہیں اس طرح سے بھجی بھجی کیوں ہو میں نے پہلے کبھی تمہیں اس طرح سے الجا ہوا نہیں دیکھا تو وہ مہرین بیگم کو کیا بھلا بتاتی اس نے تو سلمان تک کو نہیں بتایا ایسی کچھ دیر ہوئی تھی کہ سلمان اس کے لئے ایک برڈے سرپرائز رکھتا ہے وہ عروج کی آنکھیں بند کر کے اسے کمرے سے باہر لے آیا اور تب ہی جب اس کی آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا تو اس کے سامنے کییک تھا اور سب ہی اسے ویش کرنے لگے اس موقع پر سب ہی لوگ خوش ہوتے ہیں سوائے عروج کے اسے تو ایسے لگے جیسے یہ سب لوگ ہستے مسکراتے ہوئے اس کے زخموں پر نمک چھڑھ رکھ رہے ہیں اب ایسے میں مہرین بیگم کون سا خوش ہوتی ہیں مگر وہ تو عروج کو اس طرح سے اداس دیکھ کر کافی حیرت زدہ ہوتی ہیں کہ عروج کو آخر کیا ہوا ہے کہ اتنا خوشی کا موقع ہے سلمان نے تو اسے سرپرائز دیا ہے اسے تو خوش ہونے چاہیے اور یہی پر مہرین بیگم کو سارا شک ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ضروری بات راز کی بات ضرور ہے ورنہ عروج کا ریاکشن اس طرح سے نہ ہوتا وہ تو کمرے میں بیٹھ کر بہت روتی ہے ایسے ہی پھر اگلے دن وہ اپنی دوست کے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلی گئی انہیں اندازہ ہو گیا کہ عروج اب بھی ماضی کے کوئی بات ہی کرنے آئی ہے کہو بیٹا عروج تو عروج بتاتی ہے میں کچھ کہنے نہیں آئی آج میں کوئی سننے آئی ہوں میں کہاں ملی تھی آپ کو تو والد بتائی دیتے ہیں کہ تم ہمیں فٹ پات پہ ملی تھی آس پاس کے علاقے میں بھی ڈھوڑنے کی کوشش کی مگر کہیں کوئی خبر نہیں ملی پولیس ٹیشن بھی ہم گئے تھے مگر کسی نے کمچھت کی کہ کوئی ریپورٹ درج نہیں کی تھی یوں والدین سے سارا مارجہ معلوم ہوا تو عروج سیدھا پولیس ٹیشن ہی چلی جاتی ہے اور وہیں برشان سے کہ کوئی جانے والے ہی ہوں گے جو سیدھا عروج کی بڑے افسر سے بات ہوتی ہیں ایسے چل نے تو صاف جواب دے دیا کہ یہ معاملہ سالب نہیں ہو سکتا اب تک کتنے ایسے چلائے سلاب آیا تھانے کا سارا کا سارا ریکارڈز آیا ہو گیا مگر عروج پھر بھی نہیں سنتی وہ اسی کوشش میں لگی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے ساگے والدین کو اسے معلوم ہو جائے اب جب واپس لوٹی سلمان نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی تو اس نے بات کو ٹال دیا کہ کام سے گئی تھی مگر سلمان کو تو سب کچھ معلوم تھا کہ تم پولیس ٹیشن گئی تھی گمشدہ بچے کی ریپورٹ لکھوانے پچیس سال پہلے کہ اس کے تمہارا کیا تعلق ہے یہ سن کر تو عروج کی آنکھیں پھٹے کی بٹی رہ جاتی ہیں کہ سلمان کو یہ سب کچھ کیسے علم ہو گیا تو اب صرف سلمان ہی نہیں بلکہ سب ہی پر یہ ساری حقیقت کھل جائے گی کہ عروج ہی وہ گمشدہ بچی ہیں اور ہوپسو ویورز ایک کے بعد دوسرے سارے راز یوں ہی کھلتے چلے جائیں گے اور اس تائی امی کی بھی زبان کھلی جائے کہ پچیس سال پہلے اس نے ہی کیا کیا تھا اور یہاں پر ہوا کیا تھا تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلمان اپنی تائی امی اور اپنی والدہ کو یہ بات بتائے گا اس کے متعلقہ میں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا مزید ڈراما آز ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی